اور یہ کہانی ایک ورجن نام کے بوڑھے آدمی پر بیس ہے جسے ایک کلیر نام کے جوان لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور کیا ورجن اب اس بڑھاپے میں ایک کلیر کو سنتوشٹ کر پاتا ہے یا نہیں تو اب ہم اپنی مووی میں دیکھیں گے تو ہم اپنی مووی ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں مووی کے شروعات میں ہم ایک ورجن نام کے بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کمپنی کا مالک ہے اور بہت زیادہ میر ہے ورجن پرانے سامان اور پرانے چیزوں کی انٹ پیشٹک کرتا تھا اور سبھی لوگ اس کی بہت ریسپیکٹ کرتے تھے اس کے علاوہ ورجن کو اپنے آس پاس ساف سفائی رکھنا بہت پتند ہے اور وہ ہر چیز کو بس گلپ سفیر کر ہی چھوٹا ہے اور پھر ایک دن جب ورجن اپنے آفیس آتا ہے تو اسے کلیر نام کے ایک لڑکی کا فون آتا ہے جو اسے اپنا انٹک سامان بیچنے کے لیے اپنے گھر پر بھولاتی ہے لیکن ورجن اس پر اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس طرح کام نہیں کرتا لیکن کلی پھر اسے بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے لگتی ہے اور وہ اس بات پر مان جاتا ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پہ چلتا ہے کہ ورجن ایک بہت بڑا دھوکے باز بھی ہے دراصل وہ نینامی میں اپنے ایک دوست کو بٹھا کر رکھتا ہے جس سے کہ وہ نینامی کا اماؤنٹ بڑھا سکی جس سے کہ اس کی پینٹنگ مہنگی سے مہنگی بھی کی وہیں بلل برجن کو بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک پینٹر ہے تب ورجن اسے کہتا ہے کہ ہاتھ میں برس پکٹنے سے کوئی بھی انسان پین لگتا ہے لیکن اس سمے وہ اس کے سامنے جیدی ریکٹ نہیں کرتا اس کے بعد ورجن اس خریدی ہوئی پینٹنگ کو ایک سیکریٹ روم میں لے جاتا ہے جہاں کی ورجن بلی کی اور بھی پینٹنگز کو دیکھتا ہے اب ورجن زیادہ ٹائم اکیلا ہی رہتا تھا اس لیے وہ اپنا ٹائم پینٹنگز کو دیکھ کر بتاتا تھا اس کے بعد ورجن کلیر کے گھر پر جاتا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کلیر ایک بہت بڑے مینسن میں رہتی ہے اور وہاں پر بہت دیکھڑ تک انتج کرتا ہے لیکن اسے لینے کے لیے کوئی نہیں آتا اور پھر اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اگلے دن جب ورجن پر پھر سے کلیر کی کول آتی ہے تو اس پر وہ بہت زیادہ چل جاتا ہے اور اس پر کلیر اسے سمجھاتی ہے کہ وہ آنے ہی والی تھی بر آتے ٹائم اس کا ایکسیجنٹ ہو گیا کلیر کی بات سن کر ورجن سانت ہو جاتا اور پھر سے وہ ایک بار اس سے گھڑ جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن اس بار بھی اس سے ملنے کے ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے کلیر کا کلیر ٹیکر آتا ہے اور وہ برجن کو بتاتا ہے کہ اچانک سے کلیر کی تبیت خراب ہو گئی ہے اس لیے وہ آپ سے ملنے نہیں آ پائی اس کے بعد وہ برجن کو گھر میں لے کر آتا ہے جس کے بعد برجن اس کے سارے انٹی سمانوں کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی اسے گھر کے بیسمنٹ میں ایک مسین کا حصہ ملتا ہے جسے وہ چھپکے سے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور پھر وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے روبرٹ کے پاس اور اسے اس پارٹ کا حصہ دکھاتا ہے مسین کا لیکن روبرٹ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کونسی مسین کا پارٹ ہے اور پھر روبرٹ ورجن سے بولتا ہے کہ اگر تم اس مسین کے باقی کے حصے لیا ہوگے تو میں اس مسین کو پورا بنا دوں گا اور پھر ورجن اگلے دن کلیر کے سارے انٹک سمانوں کو شفٹ کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ کلیر سے بات کر رہا تھا تو اسے پرچل جاتا ہے کہ کلیر گھر میں ہی یہیں کہیں ہیں اس لیے وہ اس کے بعد کو فالو کر کے پیچھے جانے لگتا ہے اور کلیر کو بھی پچھل جاتا ہے کہ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے آ رہا ہے اس لیے کلیر بھی فون کاٹ دیتی ہے اس کے بعد ورجن فریڈ کو کچھ پیسے دے کر کلیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اور فریڈ اسے بتاتا ہے کہ لیکن اس نے خود پچھلے 11 سالے سو کلیر کو نہیں دیکھا ہے یہ جاننے کے بعد ورجن اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کلیر کو دیکھنے کے لیے اور پھر وہ ہر دن اس کے گھر کے سامنے والی کافی ساپ میں جا کر اس پر نظر رکھنے لگت لیکن بہت دن اجر رکھنے کے بعد بھی وہ کلیر کے بارے میں کچھ نہیں جان پاتا اور وہیں پر کافی ساپ میں ایک لیڈی بھی بیٹھی رہتی ہے جو ہر وقت کلیر کے گھر کو ہی دیکھتی رہتی ہے اور پھر ایسے ہی کلیر ایک دن ورجن کو اپنے گھر بلاتی ہے اور پھر وہاں پر ورجن آواز کو فالو کرتے ہوئے ایک دیوار تک پہنچتا ہے اور وہ دیوار کے پیچھے چھپ کر بات کر رہی ہوتی ہے اور پھر کلیر اسے بتاتی ہے کہ اس ایک طریقہ کا فو بیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ کر ڈڑتی ہے اور اس لیے وہ سالوں سے اس گھڑ سے بہن نہیں نکلی اور اس بات سے ورجن کو کوئی پرولم نہیں ہوتی اور وہ کونٹیکٹ کے پیپر وہیں دھرکے رکھ چلا جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ورجن کو دھیرے دھیرے کلیر پسند آنے لگی تھی اس لیے وہ اپنے دوست روبرٹ سے لڑکی بٹانے کے اپاہ پوچھتا ہے وہاں ورجن کی بات سن کر بھی روبرٹ سمجھ جاتا ہے کہ اسے ضرور کو لڑکی پسند آگئی ہے اب اس کے بعد ورجن اور بھی زیادہ کلیر سے فون پر باتیں کرنے لگا ہے جس سے اس کی کلیر کو دیکھنے کی اچھا اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اب اسے کسی بھی حالت میں جاننا ہی تھا کہ کلیر کیسی دیکھتی ہے اور پھر وہ ایک دن جب کلیر کے گھر سے جا رہا تھا تو وہ گھر کے دروازے کو بند کرنے کا ناٹک کر کر ایک دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہے جس سے کہ وہ کلیر کو دیکھ سکے اور جب کلیر کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے بنے ہوئے روم سے باہ جب ایک بہر آتی ہے اور جب وہاں پر ورجن کلیر کو دیکھتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ ورجن کلیر بہت زیادہ خوبصورت ہی اس کے بعد ہم دیکھتا ہے کہ ورجن کلیر کو دیکھنے کے بعد اس کے طرف اور زیادہ اک ٹریکٹ ہونے لگا تھا اور اس سے پیار کرنے لگا تھا اور ایسے کچھ دن بیچ جاتے ہیں اور ورجن کا کلیر کو اور بھی دیکھنے کا من کرنے لگ جاتا ہے اس لیے میں پھر سے مورتی کے پیچھے چھپنے کا ناٹک کرتا ہے اور جب پھر کل لیر اپنے روم سے باہر آتی ہے تو وردین اسے دیکھنے بھی تک ہو جاتا ہے کہ اس سے گلتی سے اس کا فون نیچے گر جاتا ہے تب ہی فون کی آواز سن کر کل ارکاً بھی سخت ہو جاتا ہے اس کے گھر میں کوئی تو ہے اور اس لئے وہ بھاگ کر روم میں چلی جاتی ہے اور پھر وہیں سے کلیر مروب بھی چلا جاتا ہے اور پھر کلیر مروب بھی چلیر کے پاس کول کرنے لگتی اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی چور گوسایا ہے کیونکہ کلیر کو پتا نہیں تھا جن اس کو سب سچ بتا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں میں ہی تھا اور میں تم کو چھپ کر دیکھنے کے لیے آیا تھا یہ سن کر کلیئر کو بہت برا لگتا ہے اور پھر وہ اسے وہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے اور پھر وہ وہاں سے جار �ہ جاتا ہے کہ پھر ایک دم سے کلیئر اپنے روم سے نکلتے اور برجین کو وہاں روک لیتی ہے کلیئر کو اپنے روم سے وہاں نکلنے کے بعد برجن کو اسے دیکھ کر بہت اچھا لگتا اور وہ اس کے لئے مہنگے مہنگے گفٹس وغیرہ لاتا ہے تاکہ وہ اسے امپریس کر سکے اور پھر جب ایک دن کلیر کو برجن میک اپ کا نسکہ رہا تھا تو برجن کو لگتا ہے کہ ساید وہ اسے یہاں سے بھال لے جانا چاہتا ہے اس لئے وہ غصے میں آ کر اپنے آپ کو پھر سے اس کمرے میں بند کر لیتی ہے لیکن اب کلیر بھی برجن کو پسند کرنے لگی تھی اس لئے وہ کچھ دیر بعد وہاں سے بہار آ جاتی ہے پھر ایک دن جب برجن اپنے کچھ سامان کی فوٹو کلیر کو دکھانے کے لیے آتا ہے تو کلیر اسے اپنے سیکریٹ روم میں لے جاتی ہے جہاں پر وہ پچھلے بیس سالوں سے رہ رہی تھی پھر برجن کلیر کو کس کرتے ہوئے کہتا کہ تم پوری زند کی یہاں پر نہیں رہ سکتی اس لئے تمہیں یہاں سے بہار نکلنا چاہیے اور پھر کلیر اسے بتاتے ہیں کہ وہ بھی یہاں سے بہار نکلنا چاہتی ہے پر اس میں بہار نکلنے کی ہمت نہیں ہے اور پھر جب ایک دن برجن کلیر کے لیے کھانا لے کر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کلیر وہاں پر نہیں ہے وہے اسے پورے گھر میں ڈونڈتا ہے پر وہے اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی پھر جب برجن گھر کے باہر آتا ہے تو اسے چلتا ہے کہ کلیر پارک کی طرف گئی ہے اس کے بعد برجن فریڈ اور روبرٹ کو لے کر کلیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور پھر اسے ایک خون آتا ہے اور اسے پچھلتا ہے کہ آج تو اسے ایک نیلامی کرنی ہے اور اگر آج اس نے نیلامی نہیں کی تو اسے بہت زیادہ لاؤس ہوگا اور یہ سن کر کلیر برجن نیلامی کے لیے چلا تو جاتا ہے پر وہ اس سمیہ بھی کلیر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جس وجہ سے وہ وہاں پر اچھے سے بول نہیں پاتا اور اس کو دیکھ کر سب لوگ اس کا مجھاک اڑانے لگتے ہیں پھر نیلامی کے بعد جب برجن کلیر کی آدھوں میں کھویا ہوا تھا تو پھر اسے فریڈ کا کال آتی ہے اور فریڈ اسے بتاتا ہے کہ ساعت گھر میں ایک اور سیکریٹ روم ہو سکتا ہے جہاں کلیر چھپی ہوئی ہوگی اور پھر یہ سن کر برجن ترنت فریڈ کے ساتھ تیکھانے میں جاتا ہے جہاں پر ایک اور سیکریٹ روم تھا جسے کھولنے پر اسے وہاں پر کلیر بھی مل جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ دکی تھی اس کے بعد برجن اسے سمالتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب برجن ایک رات کلیر سے ملنے کے لئے جا رہا ہے تک تو کچھ گنڈے آ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں پہلے تو وہ اسے خوب جم کا پیٹتے ہیں اور پھر اس کے سارے پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب یہاں پر برجن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ کلیر کو فون کر کر باہر آنے کے لئے بولتا ہے وہیں کلیر بھی برجن کو ایسے ایک سڑک پر پڑا ہوا دیکھ کر دوڑ کر آتی ہے اور اسے پھر ہسپیٹل لے جاتی ہے اور پھر کچھ دنوں بعد برجن ملکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک دن کلیر کو اپنے گھر پر لے کر آتا ہے اور پھر وہاں پر جب کلیر برجن کے گھر کو دیکھتی ہے تو وہ اسے بہت زیادہ پسند آتا ہے اس کے بعد برجن اسے وہ اپنا سیکریٹ روم بھی دکھاتا ہے جہاں پہ اس نے اپنی کئی ساری قیمتی پینٹنگ اس کو رکھا تھا اس کے بعد وہ اس کو اپنے ساٹھ ڈنر پر بھی لے کر جاتا ہے جس کے بعد کلیر کو اس کے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ عجیب لگتا ہے اور تب ہی برجن اپنا ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ لنڈن میں اس کی ایک آخری نیلامی ہے اور پھر وہ ہمیشہ کے لئے کلیر کے ساتھ ہی رہے گا اور پھر سینز شفٹ ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ برجن لنڈن میں جا کر اپنا آخری اوکیزن اچھے سے کمپلیٹ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کلیر اپنے گھر نہیں ہے اب وہ دیکھ کر برجن بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے اور وہ اسے چاروں طرف ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن اسے کلیر کہیں بھی نہیں ملتی اور جب وہ نیراس ہو کر اپنے پینٹنگز والے روم میں آتا ہے تو وہاں کی حالت دیکھ کر اس کی ہٹ جاتی ہے کیونکہ وہاں سے ساری پینٹنگز گائب تھی اور تب ہی وہاں پر ایک اسٹیٹیو کو دیکھتا ہے جس کے وہ الگ الگ پارٹ چورا کر روبارٹ کو دیا کرتا تھا اور پھر یہ سب دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ کلیر نے اس کا پاگل بنا دیا ہے اور پھر وہاں پر پڑھی ہوئی ایک پینٹنگ سے کلیر ورجن کو پچھل جاتا ہے کہ اس چوری میں کلیر کے ساتھ ورجن رو بھی سامل تھا دراصل جب اس دن ورجن نے بلی کی بیشتی کی تھی تب بلی نے ان پینٹنگز کو چوری کرنے کا پرین بنایا تھا اور پھر جب ورجن کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کافی ساپ میں بیٹھی رہتی تھی وہی اصلی کلیر ہے وہی اور اس کی مالکین ہے جو وہ بنگلا تھا دراصل اس اصلی کلی سے روبارٹ اور بلی نے اس کا گھر رینٹ پر لیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کلیر سے ملوایا جس کے بعد وہ اس کا کاٹ سکیں یہ سب جان کر ورجن اتنا جاتا سوک ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپریسن میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ کچھ دن ایسے ہی رہنے کے بعد ورجن کو یاد آتا ہے کہ اس نے اسے کلیر نے اس کو ایک ایڈریس دیا تھا کہ اگر ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو میں تمہیں اسی ایڈریس پر ملوں گی اور پھر ورجن وہاں پر چلا جاتا ہے لیکن کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا اور یہ دیکھ کر ورجن سمجھ گیا تھا کہ کلیر نے اس کا دوسری بار بھی پاگل بنا دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری موویز ہم آپت ہوتی ہے دھنیواز